ہیلو گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں شاگت ہیں تہہ دل سے شاگت کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں گھنڈائی کی ایک فینٹ ہے دوہزار تیرہ کا موڈل ہے تو اس کا فائنلی ایب آپریٹر کوئیل لیک ہو چکا ہے اور اس کا کنڈنسر بھی خراب ہو چکا ہے کنڈنسر بھی ریپلیس کیے ہیں میری صرف آپ ہوں گے تو اسی سے بھی دیکھ کے آپ کو لگتا ہوں گاooky کہ اس کا اپریٹر کوئی لیک ہوا ہی رہیں گا تو اس کا میری باپریٹر کوئیل ہے کنڈنسر اور ڈیس بورٹ کھول کے اب آپریٹر کوئل کنڈنسر ریپلیس کر چکا ہوں یہ سب کھولنے والا ہوں کھول کے دوسرا اب آپریٹر ڈالنے والا ہوں میں اس میں تو اس کا ڈیس بورٹ کیسے کیسے کھولنا پڑے گا کیا کیا کھولنا پڑے گا وہ سب چیزیں میں آپ کو دیکھاؤں گا تو سب سے پہلے چلو باہر دیکھ لیتے ہیں باہر اس کا کنڈنسر فٹ ہو چکا ہے تو دیکھ پا رہے ہیں نیا کنڈنسر فٹ ہو چکا ہے تو چلو میں سب سے پہلے اندر ڈیس بورٹ کھولنا سٹارٹ کرتا ہوں تو چلو اندر فٹ کھولنا سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اندر فٹ کھولنا سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں میرے کو ڈیس بورٹ چھوٹا تو کھولنا نہیں پڑے گا اکھنڈی کھولنا پڑے گا یہ کنڈنسر فٹ کھولنا رہے گا اور اندر کا چھوٹا موٹا کھولنا رہے گا تو چلو اس میں کھولتا ہوں سب سے پہلے بیٹری کی ویڈ نکال دیتا ہوں تو سب سے پہلے ڈیر کا نوپ کھول دینے کا نوپ کھولنے کے لئے اس کو نیچے لینا ہے اپنے کو نیچے لینے کے بعد یہ ایک لک دیکھ رہا ہے آپ کو یہ والی یہ والی کو باہر سائٹ کھچنا ہے یہ لک پورا نکل گیا یہ لک رہتی ہے اس کے بعد اس کو کھچیں گے یہ نکل جائے گا یہ فائنلی نکل چکا یہ لک رہتی ہے اس کو نکل دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کھٹا کر کے نکل دیتے ہیں اس میں ایک سوکٹ رہتی ہے سوکٹ چلو یہ سوکٹ میں نکل دیتا ہوں ایک ہاتھ سے جب نہیں گئے اس کے بعد دو سکرو رہتی ہے پہلے کسی نے کھول کے رکھا ہے ایک سکرو یہاں یہ بات کا سکرو ہے پہلے یہ والی سکرو کھلے گا اس کے بعد کھلنے کے بعد یہ سائٹ میں دیا ہے ایک کلپ یہ دونوں کلپ کھلتا ہوں یہاں پہ بھی سکرو دیا رہیں گا یہاں پہ یہاں پہ ایک دس نمبر دیا ہے دیکھ پہ رہے تو چلو یہ دس نمبر کھلتا ہوں میں یہ تینوں کلپ دونوں کلپ کھلتا ہوں پھر اس کو نکالتا ہوں تو فائنلی دونوں کلپ نکل چکا ہے آگے کا یہاں کا دس نمبر نکل چکا اب اس کو یہاں سے خیچوں گا نکل جائے گا یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ بھائے یہاں سکرو دیا ہوا ہے یہاں سکرو دیا ہوا ھگیا ہوا ہے پہلے آلڑی کسی نے کھول کر رکھا ہے اس وجہ سے سکرو دیکھنی رہے دو چڑھوں میں دس نمبر کھولتا ہوں اگر یہ کلیپ دیا ہے ادھر اگر کلیپ دیا ہے تو دونوں کھولتا ہوں تو پینڈی یہاں کا دس نمبر اگر کا دونوں کلیپ ننگل چکا ہوں اور اس کو یہاں سے آپ چھوٹیں گے دیکھ پارے ننگل چکا تو اس کو پیچھے میں کر دیتا ہوں ہولڈ اس کا دیکھ پارے ہیں یہ در کا کٹن لگا ہوگا ہے ادھر کا نکل چکا داری کافی پرانی ہو چکی ہے اس کے وجہ سے ایسا یہ کپڑا دیکھو ادھر سے نکل گیا اس کو پیچھے ہولڈ کر دیتا ہوں بعد میں لگانا ٹائم لگا دیں گے اس کے بعد یہ باری باکس نکال دیتا ہے یہ باکس میں یہ چیزیں پہلے نکلے گی یہ بار ہے لائٹر کا ہے یو ایس بی کیبل کا ہے آئی پوڈ کا ہے آؤس کا ہے تو اچھا تو یہ دونوں تینوں سوکٹ نکالتا ہوں یہ دونوں دس نمبر کھلتا ہوں تو یہ فائنیڈی سوکٹ باگر یہ نکل چکا سب اور یہ دونوں دس نمبر کھل چکے ہیں اب یہ ایسی لی اپنا نکل جائے گا تھوڑا سا اس کو پاڑ دیتا ہے تو یہ فائنیڈی نکل چکا اب دوہر سکے تو گیئر باکس کو کھل کے اسے پلٹی مار دینا تو اس کو میں کھول کے پلٹی مار دیتا ہوں یا پھر یہاں سے آپ نکال دیں اس کو تو ابھی چلے گا یہاں سے اور یہاں سے یہ باری لوگ سے نکال دیں یہ باری لوگ دیا ہو رہتا ہے لوگ کھولیں گے جو ہی یہ نکلنے لگے گا تو چورو پھر میں اس کو یہاں سے اڑھو کر دیتا ہوں تو فائنیلی یہ سوکٹ یہاں سے نکال دیا ہوں یہ دونوں ویر اس کے باری لوگ آپ کو نکالنے میں جمع تو نکالنا نہیں تو مت نکالنا اور یہاں سے اس کو نکال دیا ہوں اور یہ لوگ یہاں سے نکال دیا ہوں یہ لوگ نکالنے تائم تو نکل جائے گا بیٹانے تائم آپ کو اگر کمفرٹیبل ہے تب ہی اس کو نکالنا نہیں تو مت نکالنا پھر کیونکہ گیر شفٹنگ کا ہے کبھی بھی یہ پھر نکل جائے تو یہ بھی نکل جائے گا تو گیر شفٹ ہوگا نہیں واپس پہ کھولنا پڑے گا پھر اس کے بعد آ جائیے اب یہ بارہ نمبر کا کھولتا ہوں میں تو کھولنے کے بعد اس کو ڈائریک اس سوٹ پلٹنیاں سے نکال ہی دیتا ہوں تو چلو میں کھولنے لگ جاتا ہوں بارہ نمبر کھول چکا ہوں یہ اب اتنا نکال جائے گا تو اس کو ایڈا ہولڈ کر دیا تو اب چلو آ جاتے ہیں اپنے یہ بارہ کھولنے کے لئے ایک سکروو ادھر ہے دو دس نمبر یہاں ہے یہ رہی سائٹ کا پینل تو ادھر رہے گا سکروو ایک دو اور یہ دس نمبر یہ سب کھولتا ہوں میں تو فائنیلی سکروو یہاں کا یہاں کا دونوں دس نمبر یہاں کا دونوں سائٹ کا سکروو کھول گیا تو یہ بھی کھولنا پڑے گا تو اس سے پہلے اپنے کو یہ نکالنا پڑے گا اس کو سائٹ کر دے تھوڑا اس کے بعد اس کو نکال دے یہ بھی نکلی چکا اس کے بعد یہاں لوک لیتی ہے اس کا ای تنگ ایک سکروو یہاں پہ ہے تو یہ سکروو میں کھلتا ہوں اور یہ کیبل کیبل کا بونٹ کیبل کا لکھ نکالتا ہوں میں تو فائنلی دو سکروو رہتا ہے اس میں یہ کھولنے کے بعد یہ کیبل کا بونٹ کا کیبل کا لکھ نکال جائے گا اور یہ اس کے کیچنگے یہاں پہ نکل جائے گا یہاں پہ ایک سوٹیٹ رہے گی ایک دو ایک ہیڈ لائٹ ایجیسٹ کرنے کا اور یہ سکروو یہاں کا کھول چکا نکل چکا یہ دونوں سوٹیٹ میں کھول دیتا ہوں تو فائنلی یہ نکل چکا آپ تو اب چلتے ہیں ادھر کونسو کونسو ویر اپنے کو کھولنا پڑے گا تو میں نیچے بیٹھ کے بتاتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو ادھر کا یہ والا کھول کے دیتا ہوں یہ نکل گیا اور وہاں پہ ایک سوٹیٹ ہے بس یہ والی سوٹیٹ کھولنا پڑے گا اپنے دو تو یہ سوٹیٹ میں نکلتا ہوں اور نیچے آپ کو دیخاتا ہوں کونتا کونتا سوٹیٹ کھولنا پڑ رہا تو نیچے آجائے سب سے پہلے آپ کو تو یہ بیٹھ سی ایم کی یعنی سوٹیٹ باکس کی جو سوٹیٹ ہے سامنے والا لیکن یہ تو کھولنا ہی پڑے گا اس کے بعد یہ والی سوٹیٹ اس کے بعد یہ والی نیچے پڑے گا نیچے پڑے گا اس کے بار اس کے بار لیکنو اس کے بعد اس کا یہ چوٹ گیا تو نیچے سی میرے کو دبانا پڑے گا جب اس کے بعد یہ بھی نکلے گا یہ خاصتے چم نہیں رہے اپنے کو دبانے کو سوکٹ میں آپ کو کھول کے دکھا دیا یہ سوکٹ ہے کھولنا پڑے گا اس کے بعد آجائے نیچے نیچے یہ ویڈ جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ ویڈ تو اس کے ساتھ یہ اس کو کھولنی کی ضرورت ہے لیکن یہ ویڈ جو نیچے سے جھوڑا ہے یہاں سے اوپر اس کو کھولنا پڑے گا تو یہ سوکٹ کھول دیتا ہوں میں دوڑا اوپر نیچے کر کے کھولیں پھر یہ لوگ ٹوٹ جائے تو مسلطہ کر دے گا مٹی اٹھتے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سے جام ہو جاتا ہے تو یہاں کا کلپ بھی نکالنا پڑے گا اس کے بعد مٹی سٹیرنگ موٹر کا یہ ویڈ سوکٹ کھولنا پڑے گا جو سپلائی آتا ہے اس میں موٹر موڈیول میں اور یہ ویڈ کیلپ نکالنا پڑے گا تو چلو ادھر کا فائنلی اتنا ہی کھولنا پڑے گا بس اور کچھ کھولنے کی ضرورت نہیں بس یہاں سے کلپ نکال کے سکولک کرنا پڑے گا اور اس تیرنگ کا زوائنل یہ والا کھولو تو بیٹر رہیں گا نیچے والا کھول دینا بار اڈ امبر یہاں سے بس ادھر کا کام فینش ہو جائے گا تو چلو میں اس کو کھول دیتا ہوں اب چلو اس سائیڈ چلتے ہیں اپن تو ادھر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دس نمبر اور یک انگل کا یہ دس نمبر کھولنا بتایا نہیں اس کے بعد ایک یہاں رہے گا یہ والا کھولنے کے بعد پھر ادھر کا کام اپنا پھوڑا ہو جائے گا اور ایر بیک والی جو سوکٹ ہے ایک یہ والی کیونکہ ڈائچ بورڈ نکالیں گے انگل کے ساتھ نکلے گا تو یہ والا کھولنا پڑے گا میرے وہ سوکٹ ایک ہی سوکٹ کھولنا پڑے گا اتنا مٹی بیٹھا ہے اس میں کہ جلدے کھول نہیں رہے تو فائنلی کھول گیا تو چلو ادھر کا دس نمبر یہ دس نمبر کھول کے پھر اب اس سائیڈ لے کے چلتا ہوں میں آپ کو تو فائنلی کھول گیا سٹیرنگ کولم کو یہ دیکھ پا رہے ہیں دیرچ جار اندر رہی سی اس کو نکال رہی نا اور یہ میرا اسٹری یہاں سے لک ہے اوکے ابھی در کا سائیڈ کا بارے نمبر سائیڈ ہی اس کے بیٹھ پا رہے ہیں اوکے یہ کھول گیا اور ایک اوپر رہے ہیں ہی اس کے بیٹھ پا رہے ہیں آپ کو ایسر ایسر نمبر دیر چسد تو فائنلی اس سائٹ کا سب کھڑ چکا ہے کچھ کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلو اس سائٹ چلتے ہیں تو چلو سب سے پہلے اس سائٹ یہی والا فلاب سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ سوکیٹ رہی ہے اس کے بعد نیچے آدھے یہ دو باکس کھول دیتے ہیں اس میں دیا ہے یہ کھیچنے والا تو اس کو دونوں ہاتھ سے میرے کو نکالنا پڑے گا اس کو باہر نکال دیتا ہوں میں یہ لک نکالنا پڑے گا میرے کو تو چلو فیل نکالتے ہیں اپن تو سب سے پہلے بلو باکس تو نکال چکا ہوں اپن نکال چکے اس کو تھوڑا سا الگ کر دیتا ہوں اس کو نکالنے کے لیے اس کو ایک کلیپ نکل گیا اس کا اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو آپ نکالیں گے تو آپ کو دو تین چار پانچ لگوک پانچ سے ساتھ دس نمبر ٹین بولٹ کھولنا پڑے گا آپ کو تو اپنے کوئی سائٹ کرنا کیا ہے صرف یہ والا ساکیٹ نکالنا پڑے گا جو کے ڈیز بولٹ کے ساتھ ہی ہے بس یہ ہی وائرنگ ہے اس سائٹ اور کوئی وائر نہیں ہے اور بلوڑ بلوڑ کا وائرنگ تو سب ڈیز بولٹ سے جورا ہوا ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے نہیں اپنے کو اور اس کے بعد اس سائٹ اندر کیا کھولنا پڑے گا ہے اپنے کو یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ وائٹر پائپ اور یہ دس نمبر جو کے ڈیز یہ کلیمیٹ کنٹرول یونٹ کے سپورٹ کے لیے دیا ہو رہتا ہے ایک ہی ہے اور یہ کیے پس یہاں سے اتنا ہی کھولنا پڑے گا اور کچھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پائپ کو نکال دیتا ہوں ابھی میں باہر تو کسی چیز تے دبا ہوا ہے تو ادھر چھوڑ دیتا ہوں میں ادھر سے نہیں نکالتا ہوں یہی سے نکال دیتا ہوں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو اس کو بھی آپ کھولنا چاہے تو کھول سکتے ہیں کھولیں گے تو اس لیے آپ کو سامنے اور بھی چیزیں دیکھ جائے گا کیا کھولنا ہے کیا نہیں کھولنا ہے تو چلو پھر میں ادھر کا کھولتا ہوں ایک دس نمبر یہ ایک دو ایک تین یہ تینوں دس نمبر کھولتا ہوں اور یہ سوکٹ کھولتا ہوں باقی اپنا ڈیش بورٹ اندر کا سب فنڈا کھول گیا اب باہر چلتے ہیں باہر کیا کھولنا پڑ رہا ہے اپنے کو تو ادھر کا سب کھول دیا ہوں فائنالی یہ سوکٹ نکال دیا یہ سب کچھ ادھر کا تس نمبر یہاں کا یہاں کا کھول چکا ہے یا نہیں ادھر کا اندر کا سیٹ اپ سب کھول چکا ہے تو چلو باہر چلتے ہیں باہر کیا کھولنا پڑ رہا ہے اپنے کو ڈیش بہت سے پہلے یہ سیٹ اپ تو دیکھا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی تو سک سے پہلے وائپر بلیٹ چودہ نمبر بولٹ ایک ہی ہے میں لوس کر کے سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ پہلے یہ کیے دو ہو گیا اس کو بلیٹ کو نکال دینے کا ملکل چکا ہے تو پھرے گروٹ ایسی تھوڑا تبا دیں گے پھر ہی ہو جاتا ہے یہ بھی نکل چکا ہے یہ بولٹ واپر سے ہیدھر ہی لگا دیتا ہوں گھوم نہ ہو جائے اب کول پینل کو نکال دیتے ہیں اس میں کھلیپ بہتا ہے لیکن اس میں گیا اس کھلیپ تو فائنلی اس کو نکال دیا ہوں اب جو اپنے وہ کھولنا ہے یہ دونوں پس بارہ نمبر کھولنا ہے تو چلو یہ دونوں کھولتا ہوں اور یہ ایکسپینشن وال کے پاس کا دونوں دس نمبر کھولیں گے اندر سے ڈیس گوڑ اپنا نکل جائے گا اس لی تو چلو یہ سب میں کھول دیتا ہوں یہ کتنا مٹی بیڈیاں دیکھیں تو فائنلی ہوں بارہ نمبر وائپر کا موٹر بلیڈ کے ساتھ کھولنا پڑا اپنے کو پورا اس کے بعد یہ ایکسپینشن وال کا جوائن کھول گیا ہوں اس کا ہیٹر کو ایل تو لگا نہیں ہے سر گیا ہے تو اس کو کھولنے کی تو ضرورت ہے نہیں یہ اپنے کو کینسل کیا ہوا ہے یہ ہیٹر کا پائپ کینسل یہ دیکھ پا رہا ہے ہندر سے کینسل ہے تو اب یہ کھولنے کے بعد یہ والا جو رابر رہتا ہے اس کو بھی کھول دیا ہوں یہ تو مائنس کھول سے کٹا گیا ہی نکلے گا تو چلو میں نکال کے جارہ دیکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھ پا رہا ہے نکال چکا ہے تو چلو اب ہندر سے اپنا ڈیج بود ڈیج بود نکالتا ہوں پھر پلٹی مارتا ہوں پھر پلٹی مار کے پھر آگے آپ کو دیکھاتا ہوں تو فائنلی ڈیج بود پلٹی مار دیا ہوں ڈیج رہا اس میں مٹی اٹھتی ہے تھوڑا سا اس کو ہوا مار دیا چپنا مٹی جائے چلو پھر میں کھولنے کے لئے اپوریٹر کوئل کھولنے کے لئے لگ جاتے ہیں تو فائنلی ڈیج بود ہوں ہمیں تلازہ کھولنے کے لئے آ چکے ہیں یہاں پہ اس کو اپوریٹر کوئل یعنی پولنگ کوئل کو سعودی میں یعنی عربی بھان سامنے اس کو تلازہ بولتے ہیں منس اپوریٹر کوئل تو چلو ہمیں کھولتے ہیں اس میں سکرو کتنا دیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک ساتھ یہ نکال دینا پڑے گا ایک آج ایک نو نو سکرو ہے ایک ادھر دس ٹوٹل دس گیارے سکرو کھولنا پڑے گا میرے کو چلو میں دس سکرو کھولتا ہوں تو فائنل یہ کھل چکا اپنا دیکھ پا رہا ہے یہ رہی اپوریٹر کوئل اپنا آئی ٹھنگ مجھے لکیس تو نہیں لگ رہا ہے کھولین کوئل تو فریز دیکھ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ رہی سینسر تو چلو اس کو نکالتا ہوں اپنے اپنے ایسا لگ رہا ہے کھولین کوئل دیکھ کر کے لکیس نہیں ہے ایک نکالتا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ والا پائپ لگ رہا ہے یہ والی موڈل کا یہی مسئلہ رہتا ہے یہ جو پائپ دیکھ پا رہا ہے یہاں اس میں لگ رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہمیں کھٹ کر دیتے ہیں کھٹ کر کے پھر اس کو اپوریٹر کو نکالتا ہوں کوئل تو باہر نکال چکا ہوں دیکھ پا رہا ہے لیکن میرے حساب سے یہ کوئل تو لیکیج نہیں ہے 100% سیکور کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئل لیکیج نہیں ہے اس کا لیکیج ہوگا کنڈینسر میں دیکھتے تو نہیں لگ رہا ہے لیکیج ہے کوئلین کوئل تو چروپ نے بس نیا ڈال دیتے ہیں اور ایجنر ہی ہے یہ کیسا کبھی کبھی ایسی بند رہتا ہے زیادہ ٹائمز ہیں تو جب آپ ان گیس چارج کرتے ہیں گیس ڈال دے ہیں تو پھر کچھ دن چلنے کے بعد اپوریٹر کا لیک ہونے لگتا ہے کیونکہ اس میں مٹی بیٹھا ہو رہتا ہے لیکن بٹ اس میں مٹی بیٹھا ہوا ہے نہیں تو اس میں کوئی چانس نہیں ہوتا کہ لیک ہو جاتا لیکن بٹ میں نے اس کو کیونکہ اس میں مٹی اٹھے کر بیٹھا ہوا رہتا ہے جب کافی ٹائم گاڑی بند رہتی ہے ایسی بھی بند رہتا ہے اور گیس بھی نکل جاتا ہے تو واپس سے جب گیس چارج کرتے ہیں تو اپوریٹر کوئیل میں کوئی مٹی ہوگر ہے اگر بیٹھا ہوا رہتا ہے تو کچھ دن چلتا ہے پھر دس پندے دن چلنے کے بعد واپس سے اپوریٹر ریگ ہو جاتا ہے اس سے اچھا ایک ہی بار میں نیا ڈالوا دو یہ بھی ڈالا ہوئے ہیں یہ اوریزنل کمپنی کا ہی ڈالا ہوئے ہیں اس سے پہلے جو کسی نے ڈالا ہے کیونکہ 2013 کا موڈل ہے 2013 کا موڈل کے حساب سے اتنا کوئیل فریش نہیں ہوگا یہ کسی نے ڈالایا سیکنڈ ٹائم تو چلو میں نیا ڈال دیتا ہوں نیا ڈال کے بعد پھر آگے دکھاتا ہوں آپ کو تو فائنلی اپوریٹر کوئیل فیٹنگ ہو گیا تو گائز کبھی بھی کوئی اگر یہ ریکس لینے بولے کہ بھائی یہ کلنگ پھائیل اچھا تو دیکھ رہا ہے واپس سے پرانا والا ہی لگا دو نیا والا واپس کر دیں گے بھائی ایسا بلکل کبھی مت کرنا کیونکہ اگر لایا ہے نیا تو نیا ڈالوا دینا حالانکہ اس کو پرانا واپس کر دینا چلے گا لیکن نیا جو ہے وہ ڈالوا ہی دینا کیونکہ اندر کوائیل میں مٹی اٹھی بیٹھا ہوا رہتا ہے یہ ڈال دیتے ہیں چل جاتا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن نیا لیا ہے تو کستمر کھولا ہوں تو نیا ہی ڈالا آپ ڈالنا پڑے گا یہ اپنے پاس رہے بھانگار نہیں جائے گا کوئی نہیں ڈالے گا ڈالنا چاہے اس کو اگر سنبھال کے رکھے تو رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو چلو میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ریکس کبھی مت لینے یہ کام میں کبھی ریکس لینے کا نہیں کیونکہ میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے کہ کنڈنسل لیک رہتا ہے گاری کب سے کافی ٹائم سے بند پڑی ہے اور بند پڑنے کے بعد جب اپنے ایک سال دو سال بند رہتی ہے واپس سے ایسی جب چلتا نہیں ہے اس کا گیس نکل جاتا ہے یا فور اگزامپل مان لو اس کا آیا اپنے چیک کیے پریشر مار کے نائٹوجن سے کنڈنسل لیک نکلا کنڈنسل لیک نکل کے بعد کنڈنسل ڈالوانے کے بعد کچھ دن ایسی چالو کر کے چھوڑ دیئے اس کو کچھ دن ایسی چلا چلنے کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے پہلے سے کافی ٹائم سے مٹی بیٹھا ہوا رہتا ہے مٹی بیٹھا ہوا رہنے کے بعد اگر اس میں کوئی پہلا لیک ہو بھی جاتا ہے تو مٹی بیٹھا رہتا ہے وہ سرنے لگتا ہے اس میں ایک بار مٹی اگر بیٹھ گیا پوڑا اچھی طریقے سے پکل لیا تو یہ کھانے لگتا ہے تو جب یہ مٹی بیٹھا ہوا رہتا ہے جب آئی یہ تو اس کو پریشر مار اس ٹائم لیک نہیں دکھایا اس کو ایسی چالو کیے تو یہ کیا ہوئا پوڑا چلد ہوتا ہے چلد ہونے کے بعد جب یہ پانی پکڑتا ہے اس میں تو نڑم ہونے کے بعد وہ دھیرے دھیرے جہاں کھا گیا ہے وہاں سے لیک ہونے لگتا ہے یعنی دس پندہ دن کے بعد یہ سسٹم معلوم پڑ جاتا ہے تو پھر واپس سے گاڑی تمہارے پاس آئے گی کیا کام کیا تم نے پہلے بس اس لیے اگر کوئی گاڑی آپ کے پاس پرانی گاڑی آتی ہے ایسا کنڈیشن والی جو کہ تمہارے کو لگتا ہے کہ اس کا کلنکوائل کافی ٹائم سے کچرا بھڑا ہوا ہے اگر کلیر ہے تو کوئی پرویلم نہیں اگر کچرا بھڑا ہوا ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں اگر آپ کے پاس ری سٹارٹ ہونے کے لئے آئیے ایسی پہلے سے اس کا ایسی بند پڑا تھا کافی ٹائم سے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیے گا تو چلو پھر اس کو میں فیڈنگ کر دیتا ہوں اور گائز میں یہاں کی گاڑیوں کا ویڈیو بننا کر آپ کے سامنے لڑا ہوں تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے اور یہاں کی گاڑیاں بھی دیکھنے کو ملے بس اور باقی کچھ نہیں تو چلو پھر فائنلی میں اس کا ڈکٹ لگاتا ہوں پھر آگے آپ کو دیکھاتا ہوں تو فائنلی فٹ ہو گیا دیکھ پا رہا ہے پروپر طریقے سے فٹ ہو چکا اب میں اسکرو لگا دیتا ہوں اس کا فائنلی کتنا اسکرو کھولا تھا سب اسکرو لگانے کے بعد پھر آگے دیکھیں تو فائنلی پروپر طریقے سے پورا فٹ ہو گیا تو چلو ڈائچ بورڈ میں ڈالتا ہوں تو فائنلی ڈائچ بورڈ ڈال چکے آپ نے دیکھ پا رہا تو یہ سب فٹنگ کرتا ہوں فٹنگ ڈٹنگ کڑکے پھر آگے دیکھاتا ہوں میں آپ کو پہلے سب سے پہلے چلتے ہیں باہر باہر چل کے آپ کو پریشر مارکے دیکھا دیتا ہوں کہ اپنے پاس ماشین تو نہیں ہے ماشین سے نہیں یہ اپنا گھریلو ماشین بولے تو جو کمپریشر یوز ہوتا ہے گھر کے اے سی میں وینڈو اے سی میں پلس سپلیٹ اے سی میں اور فریز ڈی فریزر میں بری بری فریزر میں جو یوز ہوتا ہے تو وہ کمپریسر ہے اس کمپریسر سے ایک بنایا ہوا کمپریسر ہے اپنے پاس تو اس کا وائیڈنگ اگر کیسے کیا گیا ہے وہ سب چیزیں میں آپ کو سیئر کر دے رہا ہوں تو کمپریسر کتنا کتنا بڑا کمپریسر ہے وہ دیکھ لیجے آپ کو لائٹ دکھا رہا ہوں تو چلو باہر چلتے ہیں اپنے تک سے پہلے تو فائنلی اپنا میٹر لائن لاؤ والے میں لگا چکا ہوں اور باہر کا ایدر ایکسپینشن وال کے پاس لگا چکا ہوں میٹر لائن لاؤ والے میں لگا ہوا ہے اور ڈکا muito موسیقی جہفت جگہ جگہ پاچ کتنا کو excelی جگہ اس کو میں لگا دیتا ہوں اس میں پریشر والی لائن میں ٹائٹ کٹ دیا ہوں اس کو اپنڈ لگا ہوں اسے پریشر ویڈ والی سے جائے رہے اندر اس میں سے جاگر کے ادھر سب سسٹم میں جائے گا پریشر تو یہ دیکھ لیچے اس کا کمپریسر ہے یہ والا اس کا کمپریسر ہے اس میں بریکٹ میں فیٹ ہے پیٹنگ کر دیا ہوں اس کو اس کے بعد یہ والی لائن ہے اس کا اور دونوں کو آفت مزور دیں یہ ترمیزل ہے اس کا اور یہ کیپیسٹر ہے اور یہاں سے آن اپ سوچ ہے اور یہ والی وائر سے پاور سپلی آتی ہے 240 وائر 240 وائر ایک کیپیسٹر اس میں تین وائر رہتا ہے ایک کومن رننگ اور سٹارٹنگ اور سٹارٹنگ کا کاملے کرتا ہے کیپیسٹر اور باقی دو کومن رننگ اور ایک کومن رہتا ہے بلیک وائر ریڈ تو چلو اب اس کو میں چاندو کرتا ہوں دوسرے والے انہوں نے مشروعا کیا 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 چکتا ہے ڈیک پڑھے تو چلو چلو یہ بن ہو گیا ماشین تو یہ آپ خود سے بنوا سکتے ہیں بس آپ کو یہ کمپریسر چاہیے یہ سائز کا کمپریسر آپ کے پاس اگر ہے تو آپ آسانے سے بنوا سکتے ہیں اور اس کا وائرنگ کنیکشن اس میں دیکھو ادھر اس میں لکھا ہوا رہتا ہے سی آر اور ایس اسٹارٹنگ رننگ کومن بس تین ہی وائر رہتا ہے تین ہی کنیکشن دیتا ہے ایک تو کومن آئے گا نیوٹرل جو کہ اس میں آکے لگے گا اور ایک رننگ آئے گا تو اس میں مین سپلائی آئے گا اور اسٹارٹنگ کا وائر رننگ وائر سے کیپیسٹر میں آئے گا کیپیسٹر سے ایس میں جائے گا اسٹارٹنگ میں بس اور دوئی کوئی فنڈ بندہ نہیں ہے اور باقی یہاں سے آن اوپ سوچ لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ سپلائی کنٹینیز کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ پروپر طریقے سے زوائنگ نہیں ہوا ہے یا کہیں سے ٹھوٹا پھٹا ہے تو پروپر بریزنگ کر کے یہ سائز کا پائپ لے کر کے آپ فٹنگ کر سکتے ہیں بس بنوا سکتے ہیں تو بس یہ ہی ہے اس کو ایزلی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کاموں کے لیے یہ یوز کرنا اپنا کمفرٹیبل نہیں ہے آپ سنبھال کی اس کو کیونکہ آئیل ہوگا ہے جو اینے اس کا تو کار کے اسی کے کامپرسر میں آئیل چلا جاتا ہے تو یہ کافی ہر تک نقشان پہنچانے کا ایک یہ رہتا ہے ڈاؤٹ رہتا ہے تو اس کو یوز کریں جب بھی تو سنبھال کی یوز کریں آئیل ہوگا ہے دیکھ کر کے باقی اور کچھ نہیں تو چلو اس کے لیے 300 پریشر مارکے رکھوں اور اس کے بعد سالوں اندر سالوں کچھ موٹنگ کرنے کے لیے تو فائنلی گیئر باکس کا گیئر باکس بیٹھا چکے ہیں گیئر باکس گیئر باکس کو کنٹرول کرنے والا یہ بیٹھا چکے ہیں اس کے بعد یہ رہی گیئر باکس موڈل کی سوکٹ وہ بھی بیٹھ چکے ہیں اسے سوکٹ بیٹھانا ہے اس طرح ڈائنڈ بیٹھ چکی ہے یہ سب سوکٹ لگ چکا ہے سب جو جو کھولا گیا تھا سب سوکٹ یہاں کا ادھر کا لگ چکا ہے اب میرے کوئی سیٹ فٹنگ کرنا ہے تو باکس سب جیسے فٹنگ کر گیا جیسے بھی فٹ کرتا ہوں تو فائنلی پوری ڈائز بورٹ فٹ ہو چکی ہے دیکھ پار ہے جیسے جیسے کھولا گیا تھا سب پروپر طریقے سے فٹ ہو چکا تو میں اس میں پریشر مارکے رکھا تھا پہلے تو چلو باہر چلتے ہیں پریشر ہو کے لیے چیک کر لیتے ہیں پریشر بھی ہو لیے تین سو پی بڑاپر ہے تو چلو پھر یہ پریشر میں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ کے ویکیوم میں لگاتا ہوں اب میرے کو بیکشن لگانا ہے تو یہ والی لائن یہ گرین والی لائن گرین والی لائن کو میرے کو لگانا ہے ادھر یہ والی یہاں سے کھول لینا ہے تو گرین والی لائن لگا دیتا ہوں اب اس میں اس میں سے اپنے کو ویکیوم میں لگانا ہے ماشین میں تو ویکیوم ماشین میں لگا دکھنے دارے کس کو ماشین چالو کر دیتا ہوں اب اس کو بند کر دیتا ہوں اس کو چالو کر دیتا ہوں اب اس کو ویکیوم ہونے دیتا ہوں ویکیوم نہیں بھی کھڑیں گے تو کچھ پروگلم نہیں ہے لیکن ویکیوم کرنے سے ایر اندر کی ایر جو ہے بس وہ ہی نکل جاتی ہے اور گیس کو ایک سیپ کرنے کا کام کرتا ہے تو چلو دیر ہولڈ کرتا ہوں میں اس کو چلو اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہیں بھی دکھا دیا سب پروپر طریقے سے صرف میرا کو گیس چارجنگ کرنا باقی ہے تو گیس چارجنگ میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو گیس چارجنگ کیسے کیا تھا تو اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو میں اس ویڈیو میں یہیں تک کے لئے کافی ہے کیونکہ ابھی اس کو گاری کو چالو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میکینک کا کچھ تو کام باقی ہے اس کے وجہ سے یہاں چالو نہیں کر سکتے ہیں تو گیس میرا ویڈیو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کس طریقے سے بان رہی ہے یہ ویڈیو کومنٹ جرور کرے ہیں اور یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا تو کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور میرا ریزن ہے یہاں کی گاریوں کا آپ کو یہاں کی گاریاں دکھاؤں بس اور یہاں کی گاریوں میں کیسا کیسا کیا سسٹن بھیا ہو رہا تھا بس وہی چیز ہے اور باقی کچھ نہیں تو چلو پھر جب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو کے لئے بڑھتے ہیں جب تک کے لئے بائی بائی